خواہدے 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 خواہ کی رانی تھی جو سلیمان علیہ السلام کی دور میں تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی بھی شادیت واللہ والم سلیمان علیہ السلام کا واللہ والم اب آئیے ان کا جو سوال تھا کیا یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کی شادی ہوئی تھی تو یہ ایک میت ہے میت سمجھتے آپ خصے کہانیاں جس کی کوئی سر اور ٹانگ نہیں ہوتی کیا واقعہ ہے کہ زلیخہ نے یوسف علیہ السلام پر بری نظر دالی اس کے بعد وہ کمروں کے اندر لے گئی اس نے دروازے بند کیے یوسف علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا آپ بھاگنے لگے جب آپ بھاگے اس نے پیچھے سے اپنا کپڑا پکڑے جس کی وجہ سے آپ کا پیچھے سے کپڑا پڑ گیا آپ دروازے کھلتے باہر نکلے اور جب باہر نکل سامنے آئے تو جو ہے عزیز مصر سامنے کھڑا تھا اس کا شہر پورا خصہ ہوا یوسف علیہ السلام پھر جیل گئے اللہ نے آپ کو آپشن دیا کیا کرنا یہاں رہنا ہے تو ڈرتا فتنے میں چونکہ وہ بار بار بادنے بھی کہہ رہی تھی تو آپ نے سوچا ہے اللہ میرے لئے جیل اچھی ہے پھر اس گناہ میں جانے سے اللہ نے آپ کو جیل دے دی پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا زولیخہ کو بڑا افسوس ہوا لیکن جب تک وہ بڑی ہو گئی تھی بہت افسوس ہوا بہت روئی گلائی تو اللہ رب العزت نے اس کو پھر جوانی عطا فرما دی پھر وہ جوان ہو گئی دوبارہ یوسف علیہ السلام سے چھوٹی ہو گئی پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی ہو گئی اسی لئے لوگ بولتے ہیں جو بڑی عورت بھی سچتی سبرتی بولتے ہیں اس کو زولیخہ کی جوانی چھوٹی تو زولیخہ بڑی ہونے کے بعد جوان ہوئی تھی نا تو ٹانڈ مارنے کے لئے محاورہ ہے زولیخہ کی جوانی چھوٹی تو بولتے ہیں اس کو زولیخہ کی جوانی چھوٹی گئی مارے ہیں ان کو تو کیوں ابھی بھی کچھ سچتے دھچتے تو یہ ہے وہ پورا خصہ یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخہ سے ہونا نہ خوران سے ثابت ہے نہ اسرائیلیات سے ثابت ہے اسرائیلیات میں بھی نہیں یہ واقع ہے کہ اس کی شادی ہوئی یوسف علیہ السلام کی زلیخہ سے یا زلیخہ کی یوسف علیہ السلام شادی ہوئی یہ سب عجیب بات ہیں اور عجیب غریب نہیں بلکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور کوئی بھی ایک نبی جس کے اوپر ایک عورت نے بری نظر دالی کیسے وہ نبی اس سے نکاح کر سکتا ہے بری نظر دالی بری نظر نہیں زنہ کی نیت سے پورا عمل بھی کیا دروازوں کے پیچھے لے گئی دروازے بند کیا یوسف علیہ السلام نے اتنی سزا بکتی اور کبھی بھی ایسی بد نیت بد کردار بیٹ کریکٹر عورت ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ کسی نبی کے نکاح میں نہیں جا سکتی نبی کے نکاح میں ایک مشرقہ ہو سکتی ہے لیکن ایک بیٹ کریکٹر بورے اخلاق یا بورے کردار کی عورت نہیں ہو سکتی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام اور لوت علیہ السلام دونوں انبیاء تھے لیکن دونوں کی بیویاں مشرقہ تھی مشرق ہو سکتی ہے بیوی نبی لیکن جو ہے بچ چلن نہیں ہو سکتی یاد رکھی زلیخہ ایک بچ چلن عورت تھی جو عورت نے ایک لڑکے پر جس کو اس کا شہر لے کر آیا تھا اس حیثیت سے کہ یہ ہمارے لئے مددگار ثابت ہوں گا اور اس سے برا مو کالا غلام سے مو کالا کرنے کی اور ہم کریں ہاں وہ دعائیں بھی دیرے لوگوں شادی ہو رہی تو اللہ تمہیں یوسف اور زلیخہ کی محبت دیں تو میں نے کہا پھر شروعات فہاں سے کرنا پڑیں گی اس کو پہلے اس کے اوپر ہاتھ دالنا پڑیں گا بری نظر جیل جانا یوسف اور زلیخہ کی اگر محبت اس کو کہا جاتا ہے تو اگر یہ محبت کی دعا دے رہے تو پورا کیس ہونا نا انہیں اس پہ بد نظر دال رہی انہیں بھاگ رہا اس پہ کیس ہو رہا پھر وہ چھوٹکی آ رہی پھر انہیں بول رہی میں توبہ کرتی ہوں تو یہ ہوں گا پھر تو کیا بولنا چاہ رہے آپ تو اور لوگ شادیوں کے بعد شروع دعا میں اس کو شامل کرتے ہیں اے اللہ آدم اور ہوا کیسی محبت دے موسیٰ اور سفورہ کیسی یہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا ویسے موسیٰ علیہ السلام کا نکاہ بھی حضرت سفورہ سے ہوا یہ ثابت نہیں لیکن اسرائیلیات ہے کہ آپ شویب علیہ السلام کی بیٹی ان کا نام سفورہ تھا اسرائیلیات ہے یہ بہرحال پھر بھی ٹھیک ہے نا کچھ نہ کچھ تو دلیلیں ہیں ہمارے پاس ٹھیک اور سلمان اور بلخ اس ان کی ثابت نہیں نہ اسرائیلیات سے ثابت ہے نہ خران حدیث ثابت اسی طرح جو ہے یوسف اور ذلقہ بھی آجاتے ہیں اس کے اندر کیا بولنا چاہ رہے ہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بچ چلن عورت جس نے بری نظر نبی پہ ڈالی اور اس کو نکاہ میں ڈال رہے جو کہ عمر میں بڑی تھی آپ سے اور اتنی گنڈی نظر ڈالی کہ آپ بچے جیسے تھے اس کے آپ ایسی محبت چاہ رہے دونے ذلقہ کیا محبت تھی یوسف کے لیے وہ تو نفسانی خواہش تھی وہ تو لست تھا لب نہیں تھا کوئی عورت کسی شہر کے نکاہ میں ہو کسی مرد کے نکاہ میں ہو اور وہ کسی پہ نظر ڈالے یہ محبت کو آپ محبت دارے یوسف اور ذلقہ جیسی محبت دارے تو مشکل میں آ جائیں گے کیونکہ وہ تو شادی کے بعد کسی اور سے ہوں گی پھر آپ کی بیوی کو اس عورت کو ذلقہ کی محبت کیا تھی شادی میں آنے کے بعد اس نے یوسف پہ نظر ڈالی اور آپ بڑھے ان دونوں میاں بھی میں یوسف اور ذلقہ کی محبت ہو تو پھر محاملہ تو یہ ہوں گا کہ شادی پہ آنے کے بعد اور جس نے زنا کا ارادہ کیا ایک نبی کے ساتھ منصوب کرے انبیاء علیہ السلام بہت پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیف و جسمانی اور ذاتی پاکیزہ نہیں ہوتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم سے لے کر میری نسل تک کسی نے بھی زنا نہیں کیا مشرق گزرے آپ کے خاندام میں لیکن زانی کوئی نہیں تھا ایک بھی زانی نہیں تھا آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک آپ کے خاندان میں کسی نے زنا نہیں کیا تھا مطلب صرف وہ ظاہری پاک نہیں ہوتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو بھی پاک رکھتا ہے اب کیا امید کرتے ہیں یوسف سے جو نسلیں نکلے وہ زلیخہ کی اولاد ہیں اور وہ ہوں ویسے جس نے زنا کی نیت کی ہوئی نہیں سکتا مشرقہ بھی ہو سکتی ایک نبی کی نکام ہے وہ سے لوگ یہ دل آتے ہیں مشرق تو بہت گندہ ہے نا مشرق کی گندگی الگ ہے بھائی میرے اس لئے کہ مشرق کو سزائے موت نہیں ہے دنیا میں زنا کو سزائے موت دنیا میں ہی ہے زنا ایک الگ عمال ہے بہت گھٹی عمال ہے بیٹ کریکٹر بد اخلاقی کی اگدم یہ سماج کی گراوٹ اور ایک شخص کی گراوٹ کی علامت ہوتی ہے اور آپ کسی ایسی عورت کو جو زنا کی نیت کر کے ایک نبی کو فساتی ہے اس کی زندگی خراب کرتی ہے کے لحاظ سے وہ جیل میں چلا جاتا ہے اس کے وجہ سے اور آپ کریں یوسف اور زلیخہ کی محبت یہ کون سی محبت ہوئی اور یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے لیکن لوگ بہرحال بولے چلے جارے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے معاملے میں اتیاد کرے اور یہ کوئی ایمانیت کا حصہ بھی نہیں کوئی ضروری ہے بولنا شادی میں کیے عام و خبصور رٹا رٹایا ہے اردو میں بھی رٹا رٹایا ہے فارسی میں بھی ہے یہ یوسف اور زلیخہ کا نام آرہا اور اردو میں بھی آتا یوسف اور زلیخہ کا نام آرہا اور عربی میں بھی لیتے کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں یوسف اور زلیخہ یہ بلکل درست نہیں ہے بلکل غلط ہے خاری اور نکاح جو خاضی ہوتے ہیں اس بات دھیان دے کہ ایسی باتیں وہ نہ کرے اپنے اس میں جس میں ایک نبی پہ حرف آتا ہے کہ نبی نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو زنہ کا جس نے اس سے ارادہ کی ہم سمجھتے نہیں ہو سکتا بلکہ اس نے جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کی بنیاد پر شریعت بار سے اس سزا ملنے چاہیے نہ کہ اس کی شادی ہونا چاہیے اس سے ٹھیک بہرحال وہ معاملہ اور ایسی شادی ہونے کی کوئی دلن لینے اور ایسی شادی ہو بھی نہیں سکتی